آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے ایک اور اہم مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور کاغذات نام صدقی سے متعلق اپیلوں پر فیصلے ہو گئے ہیں ریٹرننگ افسران آج امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آویزان کریں گے کل کاغذات نام صدقی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی تو اس طرح سے ایک اور مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور عام انتخابات کے لیے کاغذات نام صدقی سے متعلق اپیلوں پر جو فیصلے ہیں وہ ہو چکے ہیں آج آخری روز تھا ان فیصلوں سے متعلق اور اب ریٹرننگ افسران آج امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آویزان کریں گے کل کاغذات نام صدقی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی اور اسی طرح سے ریٹرننگ افسران امیدواروں کو 13 جنوری کو انتخابی نشانات جاری کریں گے اور سیاسی جماعتیں اور آزاد امیروات 6 فروری تک انتخابی مہم چلا سکیں گے تو عام انتخابات کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو چکا ہے کاغذات نام صدقی مسترد ہونے کے خلاف جو اپیلیں تھیں اس پر فیصلے ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ ریٹرننگ افسران آج سے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں آویزان کر دیں گے اور اس طرح سے جو کل کاغذات نام صدقی واپس لینے کا آخری تاریخ ہوگی اور اسی طرح سے ریٹرننگ افسران امیدواروں کو 13 جنوری کو انتخابی نشانات جاری کریں گے مختلف شہروں میں کیا صورتحال رہی سوال اسے اپنے نمائندگان سے جانیں گے کراچی کا روح کریں گے لیاقت رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے لیاقت رانہ آپ بتائیے گا یہاں پہ کیا سیچویشن رہی کتنی اپیلیں دائر ہوئیں کتنی سنی گئیں کتنے لوگوں کو ریلیف ملا اور مجموعی تناسب کیا تھا دیکھیں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اگر دیکھا جائے تو کراچی میرپرخاس نوابشاہ تھرپارکر تھٹھا سجاول بدین حیدر آباد کے جو تین سو چھے امیدوار تھے جنہوں نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی جن میں سے چھانوے اپیلوں کو ریجیکٹ کیا گیا جبکہ چھے اپیلوں کو ریمانٹ بیک کیا گیا اور باقی تمام اپیلیں منظور کر لی گئیں آج چونکہ جو ٹریبنلز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی ہیں جو آئینی ترخواستیں دائر ہوئی ہیں ان کی بھی سماعت ہوتی رہی گزشتہ روز بھی ہوئی اور کل بھی چیف جسر سندھ ہائی کورٹ جسر اکیل احمد عباسی پر مشتمل کی سربراہی میں قائم دو رکنی بینچ ان کی سماعت جاری رکھے گا ابھی تک جو کراچی کے ریٹرنگ افسران ہیں انہوں نے ریوائز شدہ جو لسٹیں کینڈیٹس کی وہ نہیں لگائی ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ٹریبنلز کے فیصلے تحریر ہیں وہ ہم تک دیر تک پہنچے ہیں اس لیے ہم جیسے جیسے وہ ریوائز ہوتی جائیں گی چھے بجے کے بعد یہ لسٹیں لگانا شروع کر دیں گے آج ہم نے دیکھا کہ بعض کینڈیٹس جن کو پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹس مل چکے ہیں انہوں نے اپنے ٹکٹس پارٹی ٹکٹس جو ریٹرنگ افسران کے پاس جمع کروا دی ہیں کراچی سے بہت ہی اہمت جو کینڈیٹس ہیں انہوں نے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جن میں سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف اینے دو سو بیالیس سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے مقابلے پر ایم کے ایم کے مستوحہ مال جو کہ دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے جاکر فاروق ستار بھی دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ڈاکٹر خالد مقبول بھی ان کے بھی کاغذات مندور ہو چکے ہیں قادر پٹیل سعید گنی امین الحق مرزا اختیار بیت ارشد بہرہ قادر خالد مندور جو فیرستے ہیں نظر سانے شدہ وہ بھی جلد آویزہ کر دی جائیں گی اور اس طرح سے عام انتخابات کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو چکا ہے مختلف شہروں سے ہماری نمائندگان ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ